بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک امام مسجد روزگار کے لئے لندن پہنچے تو روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لئے بس پر سوار ان کا معمول بن گیا ایک مرتبہ یہ امام صاحب بس پر سوار ہوئے ڈریور کو کرایا دیا اور باقی کے پیسے لے کر ایک نشست پر جا کر بیٹھ گئے ڈریور کے دیے ہوئے باقی کے پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھے تو پتہ چلا کہ یہ بیس پنس زیادہ آ گئے ہیں امام صاحب سوچ میں پڑ گئے پھر اپنے آپ سے کہا یہ بیس پنس وہ اترتے ہوئے ڈریور کو واپس کر دیں گے کیونکہ یہ ان کے حقے نہیں بنتے پھر ایک سوچ یہ بھی آئی کہ بھول جاؤ ان تھوڑے سے پیسوں کو اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی بھی تو ہے ان تھوڑے سے پیسوں سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑ جائے گا میں ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر جیب میں ڈالتا ہوں اور چپ ہی رہتا ہوں بس امام صاحب کے مطلوبہ سٹراب پر رکی تو امام صاحب نے اترنے سے پہلے ڈریور کو بیس پنس واپس کرتے ہوئے کہا یہ لیجئے بیس پنس لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیئے ہیں ڈریور نے بیس پنس واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام ہیں میں بہت عرصہ سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا یہ بیس پنس میں نے جان بوچ کر تمہیں زیادہ دیئے تھے تاکہ تمہارا اس معمولی رقم کے بارے میں رویہ پرک سکوں امام صاحب جیسے ہی بس سے نیچے اترے انہیں ایسا لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے گرنے سے بچنے کے لیے ایک کھمبے کا سہارا لیا آسمان کی طرف مو اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی یا اللہ مجھے معاف کر دینا میں ابھی اسلام کو بیس پنس میں بیچنے لگا تھا بعض اوقات لوگ صرف قرآن پڑھ کر اسلام کے بارے میں جانتے ہیں یا غیر مسلم ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا تصور باندھتے ہیں اس طرح ہم سب کو دوسروں کے لیے اچھی مثال ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنی معاملات میں سچے اور کھرے بھی کوشش کریں کہ اگر ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اسے اسلام سے متنفر بھی نہ کریں والسلام انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ